بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ریویجن پیج ایٹی ایٹ پیارے بچوں آج جو میں آپ کو کام کروا رہی ہوں اس کا ریویجن کرنے سے پہلے ہم اس کام کو کریں گے کیونکہ ہم نے بک میں یہ صفحہ پہلے اومٹ کر دیا تھا نہیں کیا تھا تو آئیے اپنی نقوشے اردو کی بک کھولیے اور صفحہ نمبر ایٹی ایٹ نکالیے ٹھیک ہے یہ کام آج ہم اس بک میں کریں گے اس کے بعد ہم اس کام کو کو کوپی میں ریوائز کریں گے آئیے میرے ساتھ پڑھیں اس میں کیا ہے اسم اور فیل آپ کو پتا ہے اسم جو ہے وہ کسی شخص جانور جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے اور فیل ورب یعنی کوئی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے اور نیچے کولم دیئے ہیں اسم اور فیل کے اس میں سے آپ کو اسم اور فیل الگ الگ کر کے لکھنے ہیں جو بچے میرے ساتھ اس کو پڑھیں گے انہیں پڑھنا بھی آ جائے گا اور آرام سے اسی موفیل اس میں سے وہ آسانی سے الگ کر سکتے ہیں آئیے بیٹا انگلے رکھ کے میرے ساتھ سب اچھے بچے جو ہیں وہ پڑھیں اس میں ایک اچھے بچے کی بات بتائیے کہ وہ اپنا دن کیسے گزارتا ہے آئیے پڑھیں ساتھ صبح اٹھتا ہے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے ناشتے میں ایک سیپ کھاتا ہے اور دودھ کا گلاس پیتا ہے دیکھیں پہلے میں آپ کو اتنا سمجھا دوں یہاں پہ جو ساتھ کی باتیں بتائی ہیں اس جملے میں نام کیا ہے ساتھ میں نے بلو کلر سے تمام اسم یعنی ناؤن پہ بلو کلر سے انڈرلائن کر دیا تاکہ ہمیں یہاں لکھنے میں آسانی ہو اور فیل یعنی کام کو میں نے گرین کلر سے انڈرلائن کر رہا ہے اب اس جملے میں ساتھ جیسے اسم تھا تو آپ دیکھیں میں نے ساتھ یہاں لکھ دیا اور اٹھتا ایک فیل کام ہے تو اس کو میں نے ادھر لکھ دیا اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے پڑھتا جو ہے وہ فیل ہے وہ ہم نے فیل کے کولم میں لکھ دیا آپ چاہیں تو یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں شروع میں جیسے میں یہاں لکھ دوں پڑھتا آگے بھی آیا ہے تو میں نے آگے لکھا ہے ناشتے میں ایک سیب کھاتا ہے اور دودھ کا گلاس پیتا ہے یہ دیکھیں ناشتہ اور سیب اسم ہو گیا اور کھاتا جو ہے وہ فیل ہو گیا وہ ہم نے یہاں لکھ دیا پھر اسکول جانے کے لئے تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دودھ کا گلاس پیتا ہے یہ لائن رہ گئی اس میں دیکھیں دودھ اور گلاس یہ اسم ہو گیا اور پیتا فیل ہو گیا وہ ہم نے فیل میں لکھ دیا پھر اسکول جانے کے لئے تیار ہوتا ہے اسکول اسم ہو گیا ایک جگہ کا نام ہے تیار ہوتا ہے وہ ہم نے فیل یعنی کام میں لکھ دیا اپنے دوست حسن کے ساتھ اسکول جاتا ہے دوست اور حسن اسکول ہم اوپر لکھ چکے ہیں اس لیے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوست اور حسن ہم نے اسم میں لکھ دیا جاتا ہم نے فیل میں لکھ دیا وہ دل لگا کر پڑھتا ہے دل آپ کے باڈی پارٹ کا نام ہے دل ہم نے اسم میں لکھ دیا اور پڑھتا ایک فیل ہے کام ہے ہم نے کام میں لکھ دیا استادوں کا عدب کرتا ہے استادوں ہم نے اسم میں لکھ دیا اور کرتا ہم نے فیل میں لکھ دیا شام کو دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے دوستوں بھی کیونکہ اسم ہے دوستوں ہم نے اسم میں لکھ دیا اور کھیلتا فیل یعنی کام میں لکھ دیا ٹھیک ہے بیٹا اور رات کو جلدی سو جاتا ہے سو جانا بھی ایک کام ہے جو ہم نے فیل میں لکھ دیا ساتھ اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہے کرتا بھی ہم پہلے لکھ چکے ہیں ساتھ بھی ہم پہلے لکھ چکے ہیں میں نے انڈرلائن کر دیا ہے لیکن یہاں دوبارہ نہیں لکھا اس لیے امی ابو اسے پسند کرتے ہیں امی ابو بھی اسم ہے جو ہم نے اسم کے کولم میں لکھ دیا یہاں یہ کام کروانے کا مقصد بیسک مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ ایک پیراغراف میں یا جب ایک جملے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کہاں پہ اسم آ رہا ہے اور کہاں پہ فیل آ رہا ہے آپ کو وہ الگ الگ کرنا آ جائے ایکزیم میں جب اس طرح کا کوئی کام آتا ہے تو اتنا بڑا پیراغراف تو نہیں آتا تو وہ کچھ ورڈز کی کچھ سینٹنس یعنی جملے آ جاتے ہیں جس میں سے آپ کو اسم آ فیل الگ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو اس کام کا ریویجن یعنی پریکٹس ورک کرواتی ہوں تھوڑا سا آپ اپنی اردو کی کاپی کھولیں گے اس پیچ کا اعادہ میں آپ کو کس طرح کروارہی ہوں یہ آپ دیکھئے میں نے یہاں پہ لکھ دیا اعادہ صفحہ 88 ہم نے اسی طرح سوال لکھ لیا مدرجہ زیل جملوں میں سے اسم آ فیل الگ الگ کریں اب یہ جو پیراغراف تھا اس میں سے میں نے پانچ جملے نکال لیے جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی یہ کام میں کرنے رہی ہوں آپ کو خود اسی معفیل الگ کرنا ہے یہ میں آپ کو پریکٹس ورک دے رہی ہوں ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں پانچ جملے یہاں سے دیکھ کے لکھ لیجئے اور پھر ان جملوں میں کون سا اسم آ رہا ہے کون سا فیل آ رہا ہے ان کو آپ الگ کر کے لکھیں گے یہ آپ کو پریکٹس ہوگی اور میں دیکھوں گی کتنے بچوں نے میری بات کو سمجھا اور اس کام کو خود کرا پہلا جملہ پڑھئے کیا ہے سات صبح اٹھتا ہے ناشتے میں ایک سیپ کھاتا ہے میں نے بیٹا ایک ایک جملہ آگے پیچھے سے لے لیا ہے دودھ کا گلاس پیتا ہے دوست حسن کے ساتھ اسکول جاتا ہے شام کو دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے ٹھیک ہے اب ان جملوں میں آپ نے کیا کرنا ہے ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے پڑھ کے اسم اور فیل الگ کرنا ہے اس طرح آپ کو ناؤن اور ورپ کی اچھے طرح پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کا سیکنڈ لاس پیج ہے جو آپ اچھے سے پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں جن بچوں نے میرے ساتھ ہر پیج کو یاد کیا ہے مجھے امید ہے ان کی تیاری بہت اچھی ہو گئی اس کے بعد ایک ہمارا آخری پیج رہ گیا اس کے لئے آپ میری نیکس ویڈیو کا انتظار کریں بیٹا اور دل لگا کے اردو پڑھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ